بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی سٹریم فائیو میں ہم دسکس کریں گے فرمز کو ایکنومک پروفیٹ اور اکاؤنڈنگ پروفیٹ کو پرنسیپل ایجنٹ پروبلمز کے ساتھ ساتھ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو بھی ہم دسکس کریں تو چلتے ہیں نیکس سلائیڈ سو ہم فرمز کی مختلف فرمز دیکھتے ہیں جیسے لا فرمز ہے جو اپنے نظر آرہے ہیں کنسلٹنسی فرمز ہیں ایکزن موبل کی فرم ہے توٹل ہے شیل ہے کہنے کا مقصد ہے کہ فرم کو ایکسس کرنے کی کیا وجوہ ہے سو سم فرمز درانسکشنز آرسو کوارڈینیٹ بائی مارکٹ کچھ جو ہیں وہ تیک پلیس انسائیڈ فرمز سو پرسیشن آف مارکٹ میکنیزم در فرمز درانسکشن آف ترانسکشن which is کوارڈینیٹڈ بائی مینیجیریل ایتھاریٹی انسائیڈ آف تا مارکٹ ان کی اوبجیکٹیوز کیا ہے تو اوبجیکٹیوز کیا ہے تو اوبجیکٹیوز تو بیس بیسک پروفیٹ اوریانٹیشن سیلز ریوینیو ہے فرم گروہ ریٹ ہے مینیجرز یوٹیلیٹی کو کفنکشن کو دیکھنا ہے میکن سیتسفیکٹری ریٹ آف پروفیٹ تو بیسک کیا ہے پروفیٹ میکنمائزیشن لانگ رن سروائیول آف تا فرم ہے اور انٹری پریونشن ان ریسک تو فرم کا مقصد ریسک کو اوائیڈ کریں گے کنفلیکٹس کی میٹیگیشن کی طرف جائیں گے تو ہی فرم میکسیمم پروفیٹ آوٹ پوٹ دے گی ناوی ویل لوک ات دا پروفیٹیر کانسی سو اکنومک پروفیٹ کیا چیز ہے اکنومک پروفیٹ کتنا چارج کیا جاتا ہے ہی پیپسی کی شعورٹ فال آ رہی ہے کسی سپلائی چین کی وجہ سے کسی پروزم سے اور کوک نے اس سے کیا نہیں کیا آہ جی فائدہ نہیں ہوتا ہے سو یہ اپورجونیٹی لاؤس تو اپورجونیٹی کو آپ نے مینجر نے مارکٹ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کس ٹائم کی اوپر زیادہ کیش ان کر سکتے ہیں I think it's very easy to understand اب ہم ڈیفرنس نہیں تیں گے کس میں اکانٹنگ پروفیٹ اور اکانٹنگ پروفیٹ کہ اکانٹنگ پروفیٹ یا ریٹرنن بائی گیپ گیپ کیا ہے جرنل اکانٹنگ پرنسپلز کے لیے ہو چیز کے لیے یہ جو دی دیکھے اکانٹنگ موقع ہو لی ایک اکانٹنگ پروفیٹ کندر ہم دیکھیں تو ریٹرنن بائی اکانٹنگ پobylcup کے باہر اکانٹنگ پروفیٹ کی بار جاریکaru گیا راریا ہے جبکہ آپ کو میں بھی ل Archives کی بجنگ کی بھی idéت آیا ہے سنگل اuciื่onter کہنگ پیریٹی کھنگ پرس ترجم suivین میں مکنی پرس ترجم کے لیو آیا ہے کر رہا ہے with all time line account profit may use for income tax and financial performance لئے فرمانس نفیر کبھر لئے اس کے fui عامت جو فرمانس کی محби کابانس دو کاریکٹ نکرمین مارکٹ روی مارکٹ کے اندر والمالکٹ مارکٹ ٹھры clairement یہاں مع آپ سو پروفٹ کیا ہے اکاؤنٹنگ پروفٹ ہے اور اتنامک پروفٹ ہے اب اگر ہم اس فگر کو دیکھتے ہیں اگر فگر کے تھوڑھ ہم اس کو ایکسپلین کرنے کرنے کی کوشش کریں سو ریوینیو کو مرجنل کاؤس جو ہے وہ ایوریج ریوینیو کو کراس کر رہی ہے اور ایوریج ٹوٹل کاؤس پوائنٹ بی پر سو گرافک کے لیے اگر دیکھیں تو پی اے بی سی جو ہے وہ اب نارمل پروفٹ شو کر رہا ہے مطلب یہ کہ قیلیگریم پوائنٹ سے بہت اوپر ہے اور سسٹینیبیلیٹی کے لیے فیٹ کمینگ تو دی پرنسیپل ایجن پرولم اس کو ہم بینکنگ سیکٹر میں انرسین کریں گے سو بینک ورک اس انٹر میڈیریز بیٹوین ڈیپوزیٹرز این باروارز سو مطلب کیا ہوا کہ جب رسک پی آف ہو جائے تو وہ پروفٹ ہے اور رسک فیل ہو جائے تو بینکرپسی ہے اور گورنمنٹ کو بیل آؤٹ دینا پڑتا ہے جیسے کہ ہم نے یو ایس میں دیکھا گریس میں دیکھا ارجنٹینہ میں دیکھا یہ ریسنٹیئرز کے ایجام پاکستان میں کس انٹیٹی کو بیل آؤٹ دیا گیا اس لائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ مینجر ورکر پروبلم ہے وہ پرنسیپل ایجنٹ پروبلم میں کیسے کام کرتی ہے سو مینجر ورکر پرنسیپل ایجنٹ کے سو پروبلم سلوشن ہیں اس میں پروفٹ شیرنگ، ریوینیو شیرنگ، پیس ریٹس کی بات ہے، ٹائم کلوکس ہیں، سپاٹ چیک کی بات آتی ہے یہاں پر پروبلم گیا تھی کہ آپ شیر ہولڈر کو انٹرس کو فیور کریں گے یا مینجر کے انٹرس کو فیور کریں گے تو ان چیزوں کے درمیان کانفلکٹ آ رہے گا، کانفلکٹ آ رہے گا تو کانفلکٹ آ رہے گا یہاں پر ڈیسیجن نہ ہو سکے کہ آپ نے زیادہ پروفٹ یا زیادہ فیور شیر ہولڈر کو کرنا ہے یا مینجر کو کرنا ہے بعض فرم کے اندر آپ کے مینجر بھی شیر ہولڈر ہوتے ہیں تو انہوں نے دونوں کے انٹرس کو دیکھنا ہوتا ہے اس میں پائسنیس نہ آئے، اس پائسنیس کو ایڈرس کرنے کے لیے کانفلکٹ تو ڈیفینیٹلی یہاں پر پاپ اپ ہوتے ہیں سو یو نیڈ سرٹن باڈی تو ایڈرس ایڈرس یہاں سٹریم فائف پہ فرس لیکچر ختم ہوتا ہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں چپٹر ٹو کے ساتھ ہیں جس میں ایجنڈا ہوگا ہے ڈیمانڈ سپلائی انیلیسز پرائیس ڈیٹرمینیشن اینڈ ایمپورٹنس آف مینجرز ہاں جی، تو آنسر ٹو گا پیسنیس کہ پاکستان میں کس فرم کو یا کس اورنیزیشن کو بیل آؤٹ دیا گیا تھا سو دیٹ وز سٹیل میل کر آج چھے موسیقی